مووی شروع ہوتی ہے پارٹ ون کے تین سال بعد یعنی کہ جب آرثر منی موائز اور اپنے گرانٹ پیرنٹس کے گھر کو مالٹیزارڈ سے بچاتا ہے اس بات کو اب تین سال بیٹ چکے ہیں پارٹ ون کی ایکسپلینیشن ہمارے چینل پر موجود ہے اس پارٹ کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ اسے ضرور دیکھیں آرثر اپنی چھٹیاں منانے اپنے گرانٹ پیرنٹس کے گھر آتا ہے یہاں آ کر بوگو ٹرائب کے لوگ اس سے کچھ ٹیسٹس لیتے ہیں آرثر کے گرانٹ پانے بھی ایسے ہی ٹیسٹ دیئے تھے اور آج وہ بھی منی موائز اور باقی نیچر کے رکھوالے ہیں بوگوز آرثر سے تین ٹیسٹ لیتے ہیں ایک کیموفلاش ٹیسٹ جس میں آرثر کو بلکل ایک درد کے جیسا ہو جانا ہے اس طرح سے اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے کہ کسی بھی جانور یہاں تک کہ خود درد کو ایسا نہ لگے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے دوسرے ٹیسٹ میں وہ آرثر کو ایک پتھر چننے کو کہہ دے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے ساتھ اس کے جیسا ہو جائے یہاں تک کہ وہ پتھر اپنی ساری میموری آرثر کے ساتھ شیئر کر دے کہ آج تک اس پتھر نے جو جو دیکھا وہ سب آرثر کو بھی بتا دے تیسرے ٹیسٹ میں اسے جانوروں کے ساتھ اس طرح گھل مل جانے کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے جیسا ہی سمجھنے لگیں اور اس کے پاس جانے پر ڈر کے نہ بھاگیں آرثر یہ تینوں ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے اور بوگوز اس کو ایک ہار دیتے ہیں جو اس کا انام تھا اور اس بات کی نشانی کہ اب وہ ان کا حصہ ہے اور خدرت کا رکھوالہ ہے دوسری طرف گرینڈ ماں کے گھر میں آرثر کے پیرنٹس ایک مکھی کو گلاس میں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ آرثر کو مکھیوں سے ایلرجی ہے اس کا ڈیڈ اس کی موم روز سے کہتا ہے کہ انہیں آرثر کی خاطر اس مکھی کو مارنا ہوگا روز کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی مگر اپنے بیٹے کی خاطر وہ اس ماسوم کیڑے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے گرینڈ پیرنٹس کا ڈاگ ایل فریڈو یہ دیکھ لیتا ہے اور بھاگ کر آرثر کو بلاتا ہے آرثر گھر پہنچ کر اپنے پیرنٹس کے آنے سے پہلے مکھی کو رہا کر دیتا ہے اتنے میں آرثر کے گرینڈ پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں اور وہ اپنے گرینڈ پا کو بتاتا ہے کہ اس نے سب ٹیسٹ پاس کر لیے ہیں جس کو سن کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور آرثر کو ایک ٹوئی ٹرین دیتے ہیں آرثر اس خوشی کو منی موائس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کیلئے بہت ایکسائیٹڈ تھا اور وہ اس رات کا بھی سبری سے انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی ٹین مونز ہوں وہ واپس فرسٹ کینگڈم جائے اور اس خوشی کو سلینیا کے ساتھ منا سکیں مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا اتنا انتظار کرو وہ اتنی آسانی سے آپ کو مل جائے اس طرح کیا مزا آرثر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نے دو مہینے ٹین مونز پورے ہونے کا انتظار کیا اور جیسے ہی وہ رات آئی آرثر کے ڈیڈ آرمن کی آرچی بلڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور آرمن روز اور آرثر سے کہتا ہے کہ وہ آج ہی واپس چلے جائیں گے آرثر روز کی منتیں کرتا ہے کہ وہ آرمن کو منائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا آخر جب آرثر اپنا سامان پیک کر رہا ہوتا ہے تو ایک مکڑی آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک چاول کا دانہ تھا جس پر ہیلپ لکھا تھا آرثر سمجھ جاتا ہے کہ یہ مینی مویس کی طرف سے کوئی پیغام ہے اور وہ فورا اپنے گرانڈ ڈیڈ کو اس بارے میں بتاتا ہے اس چاول کو دیکھ آرچیبل یہ کہتا ہے مینی مویس کسی بھی پیغام کو پہنچانے کے لیے پتوں کا استعمال کرتے تھے مگر آرثر اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی مسئبت ہو تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہو آرمن اور روز آرثر کو لے کر چلے جاتے ہیں مگر آلفریڈو ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا ہے آرچیبل اپنی وائب ڈیزی کو اس بارے میں بتاتا ہے تو وہ اس کو جانے سے منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مینی مویس ہزاروں سالوں سے اپنی مشکلات کا سامنا کرتے آئے ہیں اس بار بھی کر لیں گے اور وہ کسی بھی صورت ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی وہاں دوسری طرف روز کو موشن سکھنس ہونے لگ جاتی ہے تو وہ گاڑی ایک گیس ٹیشن پر روکتے ہیں روز اور آرمن گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور آرثرڈو بھاگتا ہوا گاڑی کے اندر آ جاتا ہے آرثر اس سے کہتا ہے تم نے آج میری زندگی بچا لی کیسے؟ اب سب ابھی تھوڑی بتا دینا ہے رات میں جب ڈیزی سو جاتی ہے تو آرچیپل اٹھتا ہے اور گھر سے باہر جانے لگتا ہے کہ سامنے سے آرثر دورتا ہوا آ رہا تھا اگر آرثر یہاں ہے تو گاڑی میں کون تھا؟ جی ہاں بالکل صحیح سمجھے گاڑی میں آرثر کی جگہ ایلفرڈو تھا اور آرثر اس چلاکی سے ایلفرڈو کو سیٹ پر بٹھا کر اوپر چادر دے دیتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو لگی کہ آرثر سو گیا ہے آرثر کو وہاں دیکھ کر آرچیپل سوال کرتا ہے مگر اتنے میں بھوگو آ جاتے ہیں اور آرثر کو فرس کینگڈم میں بھیجنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں آرچیپل ٹیلیسکوپ اٹھا کر لاتا ہے جس کی مدد سے وہ جا سکے مگر جیسے ہی وہ اندر جانے لگتا ہے چاند کے آگے کالے بادل آ جاتے ہیں اور چاند کی روشنی کے بغیر تو ٹیلیسکوپ میں سے جانا ناممکن تھا تب ہی بھوگو کہتا ہے کہ ایک طریقہ ہے جس سے تم جا سکتے مگر اس سے ممکن ہے کہ تم زندہ نہ بچو آرثر مان جاتا ہے اور سب آرثر کو روپس میں بان دیتے ہیں وہ روپس کو اتنا کھیچتے ہیں اتنا کھیچتے ہیں کہ آرثر درد سے چیخنے لگتا ہے اور اپنے گرینڈپا سے کہتا ہے کہ ان کو روک دیں مگر وہ نہیں سنتے آخر وہ اس کے جسم میں سے سارا پانی نکال کر اس کو ٹیلیسکوپ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور وہ ایک منی موئی بن کر میکس کے بار میں جا پہنچتا ہے وہاں میکس اس کا سواگت کرتا ہے کہ اتنے سالوں بعد آج آرثر واپس آ ہی گیا اور آرثر اس کو بتاتا ہے کہ منی موئیس مسئیبت میں ہے میکس کہتا ہے کہ ایسی کوئی خبر اس تک تو نہیں پہنچی مگر پھر بھی وہ اس کو ہاؤس کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں اس کو پک کی خبر مل سکتی تھی کہ فرسٹ کینگڈم میں کچھ ہے یا نہیں میکس بتاتا ہے کہ خروب اور اس کے آدمیوں نے سیونت کینگڈم پر قبضہ کر لیا ہے مگر وہ فرسٹ کینگڈم کے لیے کسی بھی خطرے کی وجہ نہیں بن سکتا یہ کہہ کر وہ ایک لیڈی بک پر سوار ہو کر ہاؤس کے نیچے کی جگہ پر جاتے ہیں جہاں میکس اپنے ری پلے سے فرسٹ کینگڈم کے بارے میں معلومات لیتا ہے ری پلے ایک خبری تھا جس کو ہر جگہ ہونے والے ہر قصے اور واقعے کا پتا تھا ری پلے دیکھتا ہے ان کے بلکل پیچھے ہی خروب کے آدمی فرسٹ کینگڈم کے پرنس بیٹا کو پنجرے میں قید کر کے لی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان دونوں کو بتا دیتا ہے آرثر یہ دیکھ کر میکس سے کہتا ہے کہ وہ ایک ڈائیورشن کرے اور وہ جا کے بیٹا کو بچا لائے گا میکس بلکل خروب کے یونکون کی گاڑی کے آگے جا کر اپنے دو سنو سے بات چیت کرنے لگتا ہے جس سے وہ وہیں رک جاتا ہے آرثر پیچھے سے جا کر بیٹا کو بچانے لگتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی نائف کا استعمال کر کے پنجرے کا تالہ توڑ سکتا ہے آرثر اس کو پکرتا ہے اور ایک بٹن دباتا ہے جس سے داند بہار آتے ہیں اور وہ پنجرے کو چبانے لگتا ہے وہاں میکس خروب کے آدمی کو باتوں میں لگا رہا ہوتا ہے اور اس کو دھمکاتا ہے کہ اگر اس کو اس ایریا میں رہنا ہے تو ان کے طریقے سے رہنا ہوگا پر اچانک سے آرثر سے نائف کا ایک اور بٹن دبایا جاتا ہے جس میں ایک ٹرمپٹ نکلتا ہے اور اس کے شور کی وجہ سے خروب کے آدمی ہوشیار ہو جاتے ہیں آرثر اور بیٹا وہاں سے بھاگ کر لیڈی بکس پر بیٹ جاتے ہیں اور ہاؤس کی بیسمنٹ میں چلی جاتے ہیں پیرسائٹس ان کے پیچھے پیچھے بھی آ رہے تھے ایک پیرسائٹ کو وہ لوگ ریٹ ٹرپ میں پھسا کر باہر گارڈن میں لے جاتے ہیں دوسرے پیرسائٹ کو فروگ سے پکروا دیتے ہیں پھر وہ اپنی لیڈی بک کے نیچے لگے گلو وارمز اتار دیتے ہیں جس سے روشنی نہ ہو اور پیرسائٹس ان کو دیکھ نہ سکیں مگر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خود کچھ نہیں دیکھتا اور وہ ایک کھکون میں فس کر بیہوش ہو جاتے ہیں جیسے ہی ان کی آنکھ کھلتی ہے کھکون پھڑ جاتا ہے اور ایک تتلی میں بدل جاتا ہے وہ دونوں تتلی پر بیٹھ کر فرسٹ کینگڈم جانے کا سوچتے ہیں مگر اچانک ایک چڑیا آ کر تتلی کے پیچھے لگ جاتی ہے اور وہ دونوں اس پر سے نیچے گر جاتے ہیں گرتے گرتے وہ ایک مکڑی کے جالے پہ گر کے چپک جاتے ہیں ان کے پیچھے ایک مکڑی آ جاتی ہے مگر بیٹا اس کو تھپر مارتا ہے اور پھر اپنے ڈیوائس میں سے ایک لولی پاپ نکال کر اس کو دے دیتا ہے آرثر اور بیٹا اس مکڑی پر بیٹھ ایک سرنگ میں سے گزر کر فرسٹ کینگڈم پہنچ جاتے ہیں تب آرثر اس کو چاول کے دانے کا بتاتا ہے مگر بیٹا کہتا ہے اندر جا کر اس کو پتا چلتا ہے کہ تمام لوگ آرثر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے کھانا تیار کروایا اور پورا کنگڈم سجایا تھا مگر آرثر کے نا آنے پر سب اداس تھے اب آرثر کو وہاں دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور کنگ بھی اس کا بہت خوش دلی سے سواگت کرتا ہے آرثر اس چاول کے دانے سے لے کر یہاں آنے تک کا سارا قصہ سناتا ہے جس پر کنگ کہتا ہے کہ ہم منی مائز مہران ہو جاتا ہے مگر اب اس مسئلے کو چھوڑ کے پرنسس سلینیا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے کنگ بتاتا ہے آرثر کے نا آنے کی خبر کی وجہ سے پرنسس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا میرو اس کو پرنسس کے کمرے تک لے جاتا ہے مگر وہ وہاں نہیں ہوتی آرثر کو لگتا ہے کہ پرنسس نے وہ چاول کا ٹکڑا بھیجا ہوگا مگر میرو کہتا ہے کہ نہیں پرنسس بلکل ٹھیک ہیں اور اس کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ آرثر سے ملنے کیلئے اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ روز گانے کے لیسنز لیتی اور ایکسرسائز کرتی تھی پھر پارٹی کے دن اس نے نہایت خوبصورت گلاب کی پتیوں کا جوڑا پہنا تھا پارٹی سے ایک گھنٹہ پہلے ہال میں چلی گئی تھی مگر جب آرثر نہیں آیا تو روتی ہوئی سنسان جگہ پر چلی گئی اس کے بعد سے اس نے پرنسس کو نہیں دیکھا اتنے میں دروازے پر اعلان ہوتا ہے کہ پرنسس سلینیا آ گئی ہے آرثر بھاگ کر جاتا ہے مگر وہاں مالٹیزارٹ کھڑا ہوتا ہے اور پرنسس اس کے قبضے میں تھی پرنسس کو رہا کرنے کے بدلے میں آرثر اپنی جان دینے کا کہتا ہے مگر مالٹیزارٹ کہتا ہے اس کو اب بڑا ہونا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ تین سال پہلے جب آرثر نے اس کو ہرایا تھا تو وہ کہیں مو دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا ایک پیرسائٹ کے بتانے پر وہ آرچی بر کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ دیزی کو انتہائی خوبصورتی سے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور انسانی دنیا کی ہر چیز سے بہت فیسینیٹ ہوتا ہے تب اس نے سوچ لیا تھا کہ جب آرثر اپنی سیلیبریشن کے لیے ٹین مونز کے بعد فرس کینگڈم جانے کا رستہ کھولے گا تو مالٹیزارٹ اسی رستے سے واپس آ کر انسانی سائز جتنا ہو جائے گا مگر جب اس نے دیکھا کہ آرمنڈ اس کو وہاں سے لے جا رہا تھا تو اس نے چاول کے دھانے والا طریقہ استعمال کیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آرثر اپنے دوستوں کو بچانے ضرور آئے گا مالٹیزارٹ فیری مین سے کہتا ہے کہ وہ انسانی دنیا میں جانے کا رستہ کھول دے اور فیری مین اس کی بات سن لیتا ہے آرثر مالٹیزارٹ سے کہتا ہے کہ وہ پرنسیس کو ساتھ لے جا کر کبھی وہاں سے باہر نہیں نکل پائے گا جس پر وہ بتاتا ہے کہ وہ پرنسیس کو کہیں پھیک دے گا جہاں وہ اس کو کبھی دھون نہ پائے جیسے ہی وہ ٹیلیسکوپ کا رستہ کھولتا ہے آرثر بیٹا کا ڈیوائس چھین کر مالٹیزارٹ کی طرف پھیکتا ہے جس سے وہ ٹیلیسکوپ کے اندر گر جاتا ہے اور پرنسیس بچ جاتی ہے ایک طرف مالٹیزارٹ وہاں سے نکل کر دور کہیں جنگل کے بیچوں بیچ گر جاتا ہے تو دوسری طرف آرثر اپنی پرنسیس کو بچا لیتا ہے اور وہ دونوں کس کرتے ہیں بوگو کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ آرثر نہیں مالٹیزارٹ ہے جو ٹیلیسکوپ سے باہر آیا اور آرچیبل کو اب سب صاف صاف سمجھ آنے لگتا ہے کہ یہ سارا اسی کا پلان تھا جنگل میں گرنے کے بعد مالٹیزارٹ لمبا ہونے لگتا ہے اور اس کا قد نورمل انسانوں جتنا ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر تمام جانور در کے چھپ جاتے ہیں اس کے بعد یہ جاننے کے لیے مجھے اور آپ کو مووی کے دوسرے پارٹ کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آرثر مالٹیزارٹ کو کیسے ہرائے گا تو آپ کو اس کے اگلے پارٹ کی ایکسپلینیشن کا انتظار کرنا ہوگا